ایم جی روڈ بڑوانی محمد عمر ستر سال نوازی گرام کھروات تھانا مناور جلادھار کو کیا گرفتار انتر چار سونے کی چوڑیا دردس گرام کے کل چال لیس گرام کمت دو لاکھ روپے کی چوڑیا جب تکی وہ موٹر سائیکل بھی ایک جب تکی دنہ اکیس چار دو جار باویس کو فریاد دینے تھانے میں حاجی روڈ بڑوانی میں رہتا ہوں دنہ چار دو جار باویس کو میری ممی برامدے میں بیٹھی تھی اس سمیں دو آدمی آئے اور ایک آدمی فریادی کی ماں کے ہاتھ میں مالش کر کے بول کر ہاتھ میں پہنی چار سونے کی چوڑیا جو دردس گرام کی تھی کمت دو لاکھ روپے تھی ہاتھ میں سے اتار کر اٹلے پہ رکھی اور ٹیبل پر رکھا رکھ دیا فریادی کی ماں جب گھر کے اندر جا کر بہار واپس آئی تو دیکھا تو آدمی گھر پہ اٹلے پہ نہیں دیکھا اور روٹلے میں رکھی ٹیبل پر سونے کی چار چوڑیا دو آگیا آد ویکتی چورا کر موٹر سائیکل سے بھاگ گئے فریادی کی ریپورٹ پر اپرات پنجیبت کیا جس پر پولیس نے آروپیوں کو جا گرفتار کیا سر ایم جی روڑ پر بھی ایک کو معاملہ سامنا آیا تھا دیکھر اس میں تیرہ اپریل کی گھٹنا ہے اس میں ایک ویکتی آیا تھا اور ایک مہیلہ سے اس نے آبوشن صاف کرنے کا بادہ کیا اور اس کے بعد اس کی آڑ میں اس نے آبوشن چوری کر لیا اور یہاں سے فرار ہو گیا تھا بھاگ گیا تھا گھٹنا کے سمیے سے ہی ہماری تھانے کی ٹیم اور سائیبر کی ٹیم جو ہمارے تقنیقی ساکشے ہم کو کچھ ملے تھے اس میں شروع سے ہی اس میں کام کر رہے تھے اور اس میں ہم نے دو آروپی گرفتار کیے ہیں نور محمد اور موتی خان یہ دونوں ہی دھار جلے کے رہنے والے ہیں اور ان سے ہم نے جو چار انہوں نے سونے کے کنگن چوری کیے تھے کھل مشروع کا دو لاکھ روپے وہ پولیس نے جبت کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے انہیں جگہوں پہ بھی ایسی باردات کی ہے آج ہمارے یہاں گھٹنی جلے کی ٹیم بھی پہنچ رہی ہے جو ان سے پوچھتاش کرے گی تو بھی ہماری ٹیم اس کو اور ڈیبلپ کر رہی ہے کہ ایسے اور کون سے پرکرن ہے جو ان سے ان سے کھلا سکتا ہے تھانہ بڑھوانی پولیس نے سونے مکان میں چوری کرنے والے آروپی کو کیا گرفتات وہ سونے کے جیور و نگدی روپے جب تک کیے آروپی سوریش پتہ رمیز ویل عمر بیس سال دیوہ سیم نروالہ تھانہ ٹانڈا جلہ دھار کو لیا حراست میں دین آنگ چھے دو دو جارباویس کو فریادی دینیش پتہ جگدیس پاٹی دار عمر چیالیس پرس نیوہ سی محاویر نگر بڑھوانی نے تھانے میں حجیرہ کا ریپورٹ لکھائی تھی کہ محاویر کالونی میں رہتا ہوں دین آنگ تین دو دو جارباویس کو سونے مکان میں کوئی اگیاد بدماش ہونے سونے کی چوڑی دو نگ بیس گرام کی سونے کا منگل ستر ایک نگ پندرہ گرام کے سونے کے جھم کے سونے کی دو جوڑی بارہ سے پندرہ گرام تتہ تین سونے کی انگوٹھی دس گرام کی نہیں ملی تتہ چاندی کے پچاس آٹھ سکھ کے پائل تتہ پائل دروازہ توڑ کر اندر پرویش کر علماریوں سے لاکر توڑ کر گھر میں رکھے سونہ چاندی اور جیور نگت کل مشروع کا دو لاکھ اکتیس ہزار روپے چورا کر لے گیا اسی چوری کا آج بڑوانی پولیس نے کھلا ساک کیا اسی چوری میں آروپی سوریش پیتارمیز بھیل کو گرفتار کیا گیا اسی پرکار سوریش پیتارمیز بھیل نے مہن سنگھ گاندی نوازی کچی مولا بڑوانی کہ سونے مکان میں بھی چوری کی تھی چوری کی سوچنایاں مل رہی تھا جس کو لے کے ہماری دھانے کی ٹیم اور سائیبر کی ٹیم لگاتار اس میں بدرسی کے لئے کاری رکھ تھی اس میں راتری چیکنگ کے دوران ہم نے ایک سندہی شوریش بھیل کو پکڑا جو کہ مولتا ہے دھار جیلے کا ہے جب ہم نے اسے سکتی سے پوچھتاچ کی تو ہمارے یہاں کی دو بار داتیں اس نے قبولی ہے ایک گھٹنا ہمارے یہاں فروری میں ہوئی تھے مہاویر نگر میں اور دوسری گھٹنا ماہ اپریل کی ہے کچھی محلہ میں ان دونوں گھٹناوں میں کل مشروع کا جو ہے دو لاکھ اکتیس ازار کا ہے وہ ہم نے اس سے برامت کیا ہے جس میں ہمارے سونے کیا بھوشن ہے اور اس کے علاوہ کچھ نگدی راشی بھی ہے اور اس عاروپی کو گرفتار کر کے ابھی اس میں آگری پوچھتاچی سے دھارہ تین سو چورین نو بھارتی دنڈوی دان میں ایجافہ کرتے ہوئے دھارہ تین سو چوویس تین سو نسی بھادوی پچیس ایپ ستاویس آمس ایکٹ پچیس بھی آمس ایکٹ میں گرفتاری کی گئی انیل پیتا چھتر سنگھ ڈاوار جاتی بارے لا نیوازی چھوٹی جلوانے راہول پیتا دھولیا سولنگ کی جاتی مان کر عمر چویس ورس نیوازی تلون ویریند اسف ویرو پیتا مان کر عمر چویس ورس نیوازی ناگل وڑی انیل پیتا کاشی رام جادو جاتی بارے لا مان کر عمر چویس ورس نیوازی تلون انیل داور نیوازی جلوانے سے ایک لوہے کی دیشی پیشٹل میں ایک راؤنڈ کمت ساس ہزار روپے نگدی دس ہزار روپے کل سترہ ہزار روپے مشروع کا راہول سولنگ کی نیوازی تلون سے چوری کی گئی موٹر سائکل کمت بیس ہزار روپے نگدی دس ہزار روپے گھٹنا میں اپیوکتے چاکو کمت ایک ہزار روپے گھٹنا میں پہنا ٹی شیٹ کمت پانس سو روپے کل سترہ ہزار پانس سو روپے مشروع کا جب تک کیا گیا ویریندر ویرو نیوازی ناگل وڑی سے ایک موٹر سائکل کمت بیس ہزار روپے نگدی بیس ہزار روپے گھٹیا میں اپیوکتے جاکٹ کمت پانس سو روپے کل سالیس ہزار پانس سو روپے جب تک کی یعنی جادہوں نیوازی تعلن سے نگدی تس ہزار روپے کمت کمت پانس سو روپے کل سالیicable دس ہزار پانس سو روپے کا مشروع کا جب تک کیا گیا کل مشروع کا ایک لاکھ کنتیس ہزار پانس سو روپے جب تک کیا گیا پھر چارو آروپی گن کے جب تو کل نگدی گھٹنا کا شرجی بھیاران فریادی چندرکاند اپیتا موٹر سائیکل پر آئے اور بدماش و دوارہ بندک کی نوک پر چاکو اڑا کر بیگ میں رکھے نبی ہزار روپے سہید لوٹ کر لے جانے کی ریپورٹ درج کی جس پر سندھا پولیس کے دوارہ چاروں اروپیوں کو گرفتار کیا گیا سب یہ کیا ماملے کا پلاسہ کر رہے ہیں سب ایک 25 مارچ کو ہمارے تھانہ سندھا گرامین چھنٹ میں ایک لوٹ کی گھٹتا ہوئی تھی اس میں ایک آناج بیاپاری تھا جو پیڑ کے نیچے پلیے لگا کے آناج خریدتا تھا اس سے کچھ لوگوں نے کٹھا آڑا کے نبی ہزار روپے لوٹ لیے تھے تھانے پر 394 ی پی سی کا اپرات پنجی پتدر کے ہمیں بیویشنا شروع کی تھی تب سے ہی ہمارے تھانے کی ٹیم اور سائیبر کی ٹیم لگا دار اس میں کام کر رہی تھی جو ہمارے تقنیکی ساکچے تھے اور جو ہمارے مقبیر تندر سے ہمیں سوچنا مل رہی تھی اس میں ہمیں ایک آروپی کی جانکریہ لگی تھی انیل کر کے جو کی پہلے بھی لوٹ کی وارداتیں کر چکا ہے وہ اس بھٹا میں سے ملیت ہو سکتا ہے جب ہماری ٹیم نے اس کو راؤنڈ اپ کیا گرفتار کیا اور اسے پورشتاچ کی تو اس نے یہ جو بھی قبولا اس نے کس طرح سے پوری واردات کی بھی بتائی اور اپنے تین ان ساتھی جو تھے ان کے وشے میں بھی بتایا پولیس نے اس میں مکھے آروپی اور اس کے تین سہیوکی کل چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے گھٹنا کو انجام دینے کے لیے انہوں نے تھانہ نیوالی چھتر سے ایک موٹر سائیکل چورائی تھی جو کی پولیس نے برامت کی ہے گھٹنا میں جو انہوں نے مشروع کال روٹا تھا اس میں سے 80 ہزار روپے پولیس نے چاروں آروپیوں سے الگ الگ جبت کیا ہے گھٹنا میں جو انہوں نے دیسی پیسٹل اپیوک کی تھی اس کو بھی پولیس نے برامت کیا ہے سر آروپی کہا ہے ان میں سے ایک آروپی تھانہ سندھوہ گرامینٹ چیتر کا ہے ایک ہمارے ناغلوڑی تھانہ چیتر کا ہے اور دو آروپی تلون کے ہیں ان میں سے دو کے پہلی کے بھی اپرادیک ریکارڈ ہیں اور جیسا کہ ابھی ہماری پولیس ان سے پورستاج کر رہی ہے کہ کیا انہ کسی باردات میں بھی ان کے سنلے پتا ہے ایک آروپی ٹی وی نیوز کی خبریں پانے کے لئے لالکلر کا سبسکرائب بٹن دبائیے ساتھ ہی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکون دبائیے اور ساتھ ہی آروپی ٹی وی کی نیوز کی خبروں کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے